السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فریہ ایڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سمر کے لحاظ سے اگر آپ لوگوں نے ابھی سی چیزیں بنوانی ہیں تو اس میں کیا کیا ٹپس یوز کی جا سکتی ہیں اور کیسے ان کو ریڈی کیا جا سکتا ہے تو فی الحال یہ کچھ کیجول ورائیٹی میں نے ریڈی کی ہے ایک میری جو کلائنٹ ہے یہ اس کا آرڈر تھا جو کہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے انسٹسٹ میں نے جو ویڈیو ہے دوسرے چینل پر اپلوڈ کی تھی سٹیجڈ ہونے کے بعد اس کی کیا ان کپڑوں کی کیا لکائی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ بھی کس طرح سے ڈیزائن کو سلائیوں کو چیزوں کو لیسز وغیرہ کو جو مطلب ڈریسز کے لحاظ کے اسیسریز ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں ابھی جیسے کہ یہ ٹو پیس لون کا سوٹ ہے جو کہ کیجول ہے اور انہوں نے مطلب یہی کہا تھا کہ یہ بالکل مجھے کیجول چاہیے اب آپ کی مرضی آپ اس کو جس طرح سے مرضی بناو اب یہ لون ہے اس کو ہلکا سا میں نے دامن کی تھوڑی سی شیپ دے کے کرتے والی شیپ دے کے اس پہ میں نے یہ والی لیس اس لیے یوز کیا کہ اس سے تھوڑا سا یہ کپڑا کھل کر آئے کیونکہ شلوار بھی اس کی سیم ہی ہے تو یہ جو کپڑا ہے یہ تاکہ تھوڑا سا کھل کر نکلے باہر اور دوسرا یہ کہ ڈیزائننگ کرتے وقت آپ لوگوں نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے ہیلڈی لوگوں کا سمارٹ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس پہ کونسی چیز سوٹ کرے گی اور کس پہ کونسی چیز سوٹ نہیں کرے گی ساتھ میں نے یہ ٹیولپ شلوار بنائی ہے اب جن کے یہ ڈریسز ہیں یہ وہ تھوڑی بہت ہیلڈی ہیں تو اس کے لیے میں نے جو شلوار ہے نا ٹیولپ اس کو میں نے بالکل پینٹ ٹیولپ نہیں بنایا میں نے تھوڑا سا لوس ٹیولپ بنایا ہے جس پہ یہ لیس بہت خوبصورت لگ رہی اور میں نے اس کا پانچہ بھی بہت بڑا نہیں کیا اگلا سوٹ ہے یہ تھری پیس تھری پیس سوٹوں میں آپ مطلب لازمی نہیں ہوتا کہ ہر وقت بندہ ٹراؤزر ہر وقت لانگ شرٹ ہر وقت عصہ کی چیزیں پہنے لیکن بس آپ لوگ کو ایک بار اگر چیز ڈیزائن کرنی آگئی ہے تو آپ لوگ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کھڑی شلواریں جو کہ آج کل بہت ان ہیں اور مزید آگے سمر میں بھی رہیں گی وہ اور کھڑی شلوار تو ویسی ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی ہے تو یہ میں نے پلین شلوار بنائی اور اس کے ساتھ میں نے جسٹ تھری پین ٹیکس یوز کیا ہے کیونکہ اس کا دبٹہ اور اس کی جو شرٹ ہے وہ بہت پرنٹڈ ہے تو لازمی نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو بہت زیادہ انہینس کرنے کے چکروں میں بہت زیادہ ڈیزائننگ کر لو تو ابھی اس کی جو یہ والی شرٹ تھی اس کو میں نے فٹنگ میں ہی مطلب کرتا سٹائل اس کو نہیں کیا فٹنگ میں ہی کر کے اس کی یہ کاج بٹن والی جو پٹی ہے یہ یوز کی گئی ہے یہ لیس تھوڑی سی لگا کے ایک شیپ دے دی گئی ہے باقی اس پہ زیادہ میں نے بلیک کمینیشن ہی کیا ہوا ہے اور وہی لیس اس پر لگا دیا یہ ہے سلک پر ایک لانگ فراغ جو کہ بنا ہوا ہے کاج پٹی کے ساتھ اور اس کی یہ میں نے تکون کر کے یہاں پہ جو ہے یہ چونٹس والی یوگ ڈالی ہے بین گلہ اس کا بنایا ہے اور الاسٹک اس کی حصہ ہے کہ گرمی میں آپ کو پتا ہے کہ ایزی سا ڈریس پہننے کا بہت سکون ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی جلدی ویئر کرتے ہو نیچے کوئی بھی پجاما بہنتے ہو سکارف رکھتے ہو اور نکل جاتے ہو آسانی ہو جاتی ہے تو یہ فل لانگ میں بنایا ہوا ہے ڈارٹ سلف پرنٹ میں تو آپ لوگوں کو ہر چیز کو مینج کرنا ہوگا ہر چیز کو مدب سلیوز کیسی بن رہی ہیں گلہ کیسا بن رہا ہے ڈریس کیسا ہے اس حساب سے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی چیز کیا بن رہی ہے اب جیسے کہ یہ ہے تھری فریلز والا فروک یہ دیکھیں جو کہ ہمیشہ سے بہت ہی لڑکیوں کی فیورٹ رہتی ہے یہ چیز اس میں میں نے جسٹ ایک چھوٹی یوگ ڈالی ہے جو کہ گلے تک رہتی ہے اس کے بعد ایک فریل یہ آ رہی ہے اور ایک فریل نیچے جا رہی ہے جو کہ ہر فریل ایک دوسرے سے بڑی ہوتی ہے پرنٹیڈ اور بڑا ہی پیارا سا لیمن سا یہ کلر اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہیں کف والی سلیوز جو کہ فریلز والے فروک کے ساتھ کف والی سلیوز بہت خوبصورت لگتی ہیں گول گلے کے ساتھ ایک بٹن یہ بھی اسی طرح کیجول ویئر ہے آسانی سے ویئر کریں اور فٹا فٹ تیار ہو کے نکل جائیں تو اسی طرح سے اگر یہاں پہ جیکارڈ کے سوٹوں کی بات کریں تو جیکارڈ کے سوٹوں پہ بہت زیادہ ڈیزائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس پہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی آپ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں اکثر جیکارڈ کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بیچ میں کٹنگ وغیرہ کر کے کوئی کام کرتے ہو تو اس سے یہ بیچ میں سے نکلنے کا بھی اور ڈیزائن کٹ جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے تو ابھی میں نے سمپل یہ لانگ شٹ رکھی ہے سٹریٹ دامن کے ساتھ اس پہ یہ ہے کہ میں نے یہ پائپنگ کر دی ہے تھوڑی سی اس کو جو گولڈن سا کلر آ رہا ہے اس کو گولڈن پائپنگ جو کی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ اور کھل کر آ جائے اس پہ میں نے بنائے ہیں ٹچ بٹن سلیوز کیونکہ لانگ شٹ کے ساتھ فٹیڈ سلیوز بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ اوور لیپ کے ساتھ آ گیا اس کا گلہ یہ دیکھیں اور اس ساتھ میں نے یہ بٹنز لگا دی ہیں اور اس کی ٹراؤزو پہ میں نے کر دی ہے لیسز کے ساتھ ڈیزائننگ یہ آج کا لیسز بہت چل رہی ہے کراچی یہ لیسز بڑی زبردست ملکی لیسز کے نام سے چلتی ہیں اور بڑی اچھی اس کا تو بٹا یہ والا ہے تو اس کے ساتھ بھی میں نے گولڈن پائپنگ نہیں کیا اگر میں اس طرح کی پائپنگ کرتی تو یہ بہت آکورڈ لگتا اس لیے آپ لوگ یہ کوشش نہ کیا کریں کہ ہم بٹے کا کلر اس پر لگا لیتے ہیں پائپنگ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں نہیں یہ دیکھیں یہ یوں ہی بہت خوبصورت لگے گا اگلر ڈریس آ جاتا ہے کارٹن نیٹ کا کارٹن نیٹ بھی ایسی ہے جو گرمیوں میں بھی چلتی ہے فینسی ویر بھی ہو جاتا ہے اس پر بنی ہے مدب شورٹ کرتا بنا ہے یہ آپ دیکھیں اس کی لینٹھ کو لمبا کرنے کے لیے تھوڑا سا نا یہ ٹیشو کا ڈیزائن کیا گیا ہے جس پہ پنٹیکس ڈال کے فرنٹ بیک دونوں پہ لگا دی ہے یہ اس کے اندر جو سلپ ہے وہ بھی اور یہ سلیوز بھی اس کی اس طرح سے بٹنز والے میں نے گلہ بنایا اس کے ساتھ تیار کیا ہے باکس ڈروجر جو کہ بہت خوبصورت لگے گا کیونکہ یہ دھیلا دھیلا سا کپڑا ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت لگے گا اور یہاں پہ دو بٹے پہ ساری طرف کر دیا ہے پلٹا اس ٹائپ سے اس سے تھوڑی سی آ جاتی ہے گریس اس کو کہتے ہیں کارٹرنیٹ کارٹرنیٹ کی کپڑوں کی بھی بہت گریس ہے اور بہت خوبصورت لگتے ہیں گرمیوں میں بھی تو ساتھ ہی اگلا کیشویل ایک اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ لوگ انہیں اگر گرمیوں کے لحاظ سے کچھ سوچنا ہے یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ جوائنٹ لیسز کو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں دامن پر لیسز کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے سلیوز پر یوز کر سکتے ہیں تو ساتھ اس کے ہے کھڑی شلوار پنٹیکس کے ساتھ اور بیش میں ایک جوائنٹ لیسز کو بھی یوز کیا گیا بلکل کم گھیر کے ساتھ یہ کھڑی شلوار ہے یہ جو ہے امرویڈری والا اس طرح کے امرویڈری والے کپڑے جب بھی آپ خریدیں کوشش کیا کریں اگر تو کسی کا لونگ بنتا ہے تو بنائیں ادھر وائز آپ لوگ اس کو کرتہ سٹائل ہی دیا کریں یہ کڑھائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کرتے میں ہی اچھی لگتی ہیں اور یہ ساتھ اس کا آگیا ٹراؤزر ٹراؤزر کو میں نے تھوڑی سی چوڑی پلیٹس کر کے نیچے کرو میں اس کا میں نے ڈیزائن بنایا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو اس لیے اس کو اور ساتھ یہ جو پائپنگز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا بڑا خیال رکھا کریں ایسے کلر یوز کیا کریں جو آپ کے ڈریس کو پرومننٹ کریں آپ کے ڈریس کو انہینس کریں اسی طرح یہ والا تھری پیس ہے یہ بھی لونگ ہے اس کو بھی بس لونگ رکھ کے میں نے آلریڈی پرنٹڈ تھا لیس یوز کی گئی ہے ٹراؤزر ہے اور دھبٹے پر بھی لیس یوز کی گئی ہے یہ چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ میں تھوڑا سا سنس رہے چیزوں کا کہ کون سی لیس کس طرح سے یوز کرنے چاہیے کون سی پائپنگ کس سے یوز کرنے چاہیے کس کے ساتھ ٹراؤزر اچھا لگے گا کس کے ساتھ شلوار اور کس کے ساتھ ٹیولپ تو ابھی دیں مجھے اجازت ہو کیجئے خدا حافظ انشاءاللہ نیکس ٹریڈ میں ملتے ہیں اللہ حافظ